نیشنل ریکنسیلیشن آڈیننس ایک متنازع قانون تھا جو پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز میں شرف نے پانچ اکتوبر دوہزار ساتھ کو جاری کیا اس قانون کے مطابق ایسے تمام سیاستدان سیاسی کارکون بیروکریٹس کو عام معافی دی گئے جو یکم جنوری 1986 سے 12 اکتوبر 1999 میں لگنے والے دو مارشللہ کے درمیانی دور میں فساد، بھدمنی، منی لانڈرنگ، قتل یا دہشتگردی کے الزامات میں ملوث تھے اسے سولہ دسمبر 2009 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غیر قانونی قرار دیا تھا جس سے ملک میں سیاسی بہران پیدا ہوا اس آرڈیننس کا مقصد قومی مفاہمت کو فروغ دینے کے ساتھ سیاسی انتقام اور قربانی کے انتظامات کو ختم کرنا اور انتخابی عمل کو مزید تیز اور شفاف بنانا تھا NRO کے مطابق وفاقی یا صوبائی حکومت کسی بھی شخص پر بننے والے کیس کو کسی وقت بھی واپس لے سکتی ہے یہ بڑے بیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اقدام سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کو سیاسی طور پر بدنوانی کی چھانبین اور قانونی نتاج کے بغیر پاکستان وطن واپس آنے کی اجازت دینے کا ایک انداز تھا تاہم جنرل مشرف کا کہنا تھا کہ سیاسی مدان نے اس طرح کے سیاسی حوصلہ افضائی کے معاملات کو ہٹانے کے لیے یہ ایک لازمی موضوع بنانا ضروری تھا مشرف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مقدمات ایک دھائی سے عدالتوں میں بغیر کسی فیصلے کے موجود ہیں جو کہ تمام سیاسی جماعتوں کی آپس میں سیاسی پیشرفت کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان دنیا کے سب سے زیادہ بد انوان ممالک میں سے ایک سمجھا جاتا ہے دو ہزار نو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ایک سو اسی ممالک کی لسٹ میں بیالیسویں نمبر پر ہے جس کا کرپشن پرسنٹیج انڈیکس دو اشاریہ نو ہے دو ہزار نو میں پاکستان کے وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی کی ہدایت پر ان آر او میں شامل افراد کی لسٹ جاری کی گئی جس میں مجموعی طور پر آٹھ ہزار چار سو اکتالیس افراد شامل تھے جن میں سے بیشتر سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ بیورکریٹس بھی تھے ان آر او کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی لیکن بعد میں اسمبلی میں کئی اہم جماعتوں کی اپوزیشن ہونے کی وجہ سے یہ پیش نہیں کیا جا سکا این نارو کیس میں شامل افراد میں سے آصف علی زرداری بینظیر بھٹو نواز شریف حاکم علی زرداری الطاف حسین فضل الرحمان نسار کھوڑو رحمان ملک حسین حکان نواز کھوکر چودری احمد مختار جہانگیر بدر سلمان فاروقی شراد شمز الدین سید محمد علی شاہ برگیر امتیاز عشرت العباد فاروق ستار سلیم شہزاد بابر گوری جیسے کئی اور سیاستدان اور بیروکریٹس شامل تھے نیب نے حکومت کو 248 سیاستدانوں اور بیروکریٹس کی فریس پیش کی گئی تھی جن کے معاملات این نارو کے تحت ختم کر دئیے گئے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب برن پر کلک کریں اور ساتھ دئیے گئے گھنٹی کے برن پر بھی کلک کریں تاکہ ہمارا ہر اپ ڈیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ